موسیقی ویسے تو سرزمین ہند پر نجانے کتنے بادشاہوں نے اور نجانے کتنے حکمرانوں نے فتوحات حاصل کی موسیقی مگر شاید ان میں سے بہت کم ایسے ہیں کہ جن کے یاد آج بھی ترو تازہ ہے مگر ہندوستان میں ایک ایسی شخصیت کی جلوہ گری ہوئی ایک ایسی شخصیت کی روحانی حکمرانی ہوئی کہ جن کے حیات مبارکہ میں بھی انہیں یاد کیا گیا اور ان کے جانے کے بعد بھی آج تک اس ذات کو نہ بھولایا جا سکا ان کو تاج شاہی کا شوق نہ تھا نہ حکمرانی کا شوق بلکہ یہ وہ ذات ہیں جنہوں نے ہندوستان پر پرچمہ اسلام لہرائیا انسانیت کے گلاب کھلائے ہمدردی و غم گساری کے دریاں بہائے صداقتوں کی شمیں جلائیں اللہ کی وحدانیت کا ڈنکہ بجایا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرایا آپ ہیں خواجہ خواجگان شیخ الشیوخ حضرت خواجہ سید مہین الدین حسن چشتی سنجیری اجمیری رحمت اللہ علیہ لقب ہے آپ کا سلطان ہند یا خواجہ لقب ہے آپ کا سلطان ہند یا خواجہ بڑا ہے مرکبہ سلطان ہند یا خواجہ پہلے یہ جاننا ضروری ہے حضرات کی عقیدت کسے کہتے ہیں تو عقیدت اور محبت یہ ہم معنی الفاظ ہیں معنی ملتے جلتے ہونے کے باوجود ان میں قدر فرق ہے کیونکہ محبت عام ہے یہ جاندار اور غیر جاندار انسان اور جانور سب سے ہو سکتی ہے اصل میں محبت کہتے ہیں قلبی میلان کو آپ کا دل اگر کسی کی طرف ہے اسے دیکھنے کی تمنا ہو رہی ہے کسی چیز کو چھونے اسے محسوس کرنے کا دل چاہتا ہے تو یہ محبت کے علامت اور پہچان ہے آپ کو اپنے گھر بار خاندان اشتدار بیوی بچے ماں باپ عزیز و اقارب دوست و احباب حتیٰ کی اپنے پالتو جانور سے بھی محبت ہو سکتی ہے مگر عقیدت کسی سے اس کے دینی جاہ و جلال اسلامی منصب و مرتبہ اور مذہبی اسٹیٹس کی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے صحابہ اولیاء سے عقیدت ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے اپنی بلی سے عقیدت ہے مجھے اپنے گھر سے عقیدت ہے یا مجھے اپنے کھیت سے عقیدت ہے تو یعنی محبت اللہ و رسول اور صحابہ اولیاء سے لے کر بیوی بچے جانور تک ہو سکتی ہے لیکن عقیدت صرف اور صرف دینی و مذہبی اسٹیٹس کے بنیاد پر ہی کسی سے ہو سکتی ہے خواجہ خواجگان حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ مابود حقیقی کے سچے عاشق اور سچے محب و عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات اور ان کے پیغامات کو عوام الناس تک پہنچانے میں اور اس کے فروخ میں عملی کردار پیش کیا آپ رحمت اللہ علیہ تمام زندگی لوگوں کو روحانی فیض سے نواز دے رہے اور اس دار فانی سے جانے کے بعد بھی اپنی طربت انور سے یعنی قبر انور سے لوگوں کو اپنے فیض و برکات سے مالا مال فرما رہے ہیں آپ کے دربارے آلیہ میں دنیا کے کونے کونے سے امیر و غریب محتاج و غنی شاہ و گدہ اور بے قس و بے سہارا لوگ اپنی اپنی مرادوں کو لے کر آتے ہیں اور اپنے دامنوں کو گوھر مراد سے بھر کر خوشی خوشی لوٹتے ہیں تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی غریب آئے ہیں اور بن گئے ہیں غریب نواز اس لیے آج بھی ضروری ہے کہ ہم خواجہ صاحب سے عقیدت و محبت رکھیں لقب ہے آپ کا سلطان ہند یا خواجہ لقب ہے آپ کا سلطان ہند یا خواجہ بڑا ہے مرکبہ سلطان ہند یا خواجہ مور پیا خواجہ بھی 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 عقید تیسی literی خواجہ trickedان脰 ہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا دینی مرتبہ کیا ہے خطبہ میں میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی پہلے اس آیت کی روشنی میں خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دینی رتبے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں آیت کا مطلب ہے اور ان کے راستے پر چلا جن پر تُو نے انعام فرمایا حضرات خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دینی اور مذہبی آپ کے مرتبے اور رتبے کو جاننے کے لیے اس آیت کی تفسیر کا ہمارے ذہن و دماغ میں ہونا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعا کی تعلیم سکھاتے ہوئے سور فاتحہ میں فرماتا ہے کہ جب بھی تُو دعا کرو یوں کہو اہدین السراط المستقیم یعنی اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا سیدھے راستے سے کیا مراد؟ کیا ایسا راستہ جو بلکل اسٹیٹ سیدھا جاتا ہو کہیں مرتا نہ ہو نہیں یہاں وہ مراد نہیں ہے سیدھا راستہ وہ ہے جو شریعت کا راستہ ہے جس راستے پر چل کر ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں جس راستے پر چل کر ہمیں جنت جہاں مل سکتی ہے اس راستے کو سیدھا راستہ یہاں کہا گیا ہے اب ہم یہ کیسے جانیں گے کہ یہ سیدھا راستہ کیا ہے تو حضرات اس کی پہچان کے لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمایا ہے کہ سراط اللذین انعمت علیہم راستہ ان کا چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے ناظرین اکرام انعام یافتہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام فرمایا وہ چار طبقے ہیں اور جن کا ذکر سورہ نسا کی آیت نمبر سکسٹی نائن میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ یعنی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا وہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعتیں ہیں حضرات اگرامیں اس میں جو آخر ذکر صالحین جو آیا ہے یہ نیک لوگ اولیاء اکرام ہیں اور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ولی ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ولی کے جو اعصاف ہیں جیسے وہ کسی پر لانت نہیں کرتے ولی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ولی کسی کو حقیر اور کمتر نہیں سمجھتے ولی حسد نہیں کرتے دنیا کی لالچ نہیں رکھتے سخاوت کرنا ان کی فطرت میں شامل ہوتی ہے وہ اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ایک خاص تعلق رکھتے ہیں آپ اگر خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سیرت پاک پڑھیں گے تو یہ تمام اعصاف اور خوبیاں آپ کی ذات ببرکات میں ضرور ملیں گی تو ثابت ہوا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور ولی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی سیرت میں زہد و تقوی عبادت و ریاضت خدمت خلق کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توقل و بھروسہ کسرت سے کرامتوں کا ظہور ہونا یہ تمام آپ کی سیرت تیبہ میں ہمیں پڑھنے دیکھنے کو ملتی ہے حضرات گرامی ان خوبیوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں تو جب آپ کا دینی رتبہ ولی ہونا تیہ ہو گیا تو ظاہر ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر انعام بھی ہوا ہے اور آیت میں انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے اتنا جان لینے کے بعد اب ہمیں اس سوال میں ولجنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ہم خواجہ صاحب سے عقیدت کیوں رکھیں کیوں محبت رکھیں وجہ یہی ہے حضرات کیونکہ ان شخصیتوں میں سے آپ کی ذات ہے جن کے پیچھے چلنے سے جن کو فالو کرنے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں ہماری منزول مقصود جنت تک ہم پہنچ سکتے ہیں وہ ہے خواجہ خواجگان عطائے رسول حضور غریب نواز کی ذات لقب ہے آپ کا سلطان ہند یا خواجہ لقب ہے آپ کا سلطان ہند یا خواجہ بڑا ہے مرکبہ سلطان ہند یا خواجہ بڑا ہے مرکبہ سلطان رسول بڑا ہے کہ مارکبہ سلطان یا خواجہ ہر دل تیرا شہدائی ہے ہر طرف تیرا ہی اجاز مسیحائی ہے ہر طرف تیرا ہی اجاز مسیحائی ہے یوں چلے آتے ہیں عاشق تیرے کھیچے کھیچے یوں چلے آتے ہیں عاشق تیرے کھیچے کھیچے جیسے اج میر میں یوں پھر سے بہار آئی ہے جیسے اج میر میں یوں پھر سے بہار آئی ہے اور لے کے آتے ہیں مرادیں یہ دلوں میں اپنی لے کے آتے ہیں مرادیں یہ دلوں میں اپنی جھولی بھرنا یہ تیرا پیش آئے آبائی ہے جھولی بھرنا یہ تیرا پیش آئے آبائی ہے اور کتنے محتاج غنی ہو گئے در سے تیرے کتنے محتاج غنی ہو گئے در سے تیرے اور کتنے بیماروں نے اس در سے شیفہ پائی ہے میرے خواجہ کتنے بیماروں نے اس در سے شیفہ پائی ہے میرے خواجہ پیا ہر دل تیرا شہدائی ہے میں کشو آؤ پیو خوب پیو خوب پیو میں کشو آؤ پیو خوب پیو نور ہی نور کی گمبد پہ گھٹا چھائی ہے نور ہی نور کی گمبد پہ گھٹا چھائی ہے کاش یہ آپ بھی کہہ دے تو مزا آ جائے میرے خواجہ آش یہ آپ بھی کہہ دے تو مزا آ جائے کہتے اقبال کو لوگ آپ کا شہدائی ہے کہتے اقبال کو لوگ آپ کا شہدائی ہے میرے خواجہ پیا ہر دل تیرا شہدائی ہے ہر طرف تیرا ہی اعجاز مسیحائی ہے ہر طرف تیرا ہی اعجاز مسیحائی ہے لکب ہے آپ کا سلطانِ ہند یا خواجہ لکب ہے آپ کا سلطانِ ہند یا خواجہ بڑا ہے مرکبہ سلطانِ ہند یا خواجہ مرکبہ ولیوں سے محبت اور عقیدت تو خود رب تبارک و تعالی کی منشاہ اور مرضی ہے حدیث پاک میں بخاری شریف کے حدیث ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اس سے میرا اعلان جنگ ہے اللہ اکبر دشمنی محبت اور عقیدت کا اپوزیت ہے یعنی اللہ چاہتا ہے کہ میرے ولیوں سے دشمنی نہ رکھی جائے بلکہ ان سے دوستی رکھی جائے ان سے محبت کی جائے اور عقیدت رکھی جائے حضرات اگرامی میں کہتا ہوں کہ ہم خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے عقیدت رکھنے پر مجبور ہیں اور میرا ایسا کہنے کے پیچھے لوجک ہے اور وہ لوجک کیا ہے سنیے ترمیزی شریف کے حدیث میں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر ارشاد فرماتا ہے کہ میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر آسمان والوں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اے آسمان والوں فلان بندے سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے تم بھی ان سے محبت کرو تو آسمان والے اعلان سن کر اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر اس بندے کے لیے زمین پر مقبولیت رکھ دی جاتی ہے سبحان اللہ ناظرین اکرام اس آخری جملے پر میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ زمین پر ان کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے تو وہ پتا چلا کہ ہمیں خاجہ صاحب غریب نواز سے محبت یوں ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی محبت کے عصیر بنائے گئے ہیں کیونکہ ان کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ تقریباً آٹھ سو سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا آپ کے انتقال کیے ہوئے مگر کیا مقبولیت گھٹی جبکہ گھٹانے کے بڑی کوشش کی گئی اور ابھی بھی نت نئے طریقے سے یہ کوشش جاری ہے لیکن کیا وہ کامیاب ہو سکے نہیں بلکہ روز بروز ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہی رہا ہے تو گھٹائے سے کسی کا گھٹا ہے نہ گھٹے تو گھٹائے سے کسی کا گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا ناظرینِ کرام ہمیں خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے عقیدت کیوں نہ ہو جنہوں نے اللہ کے دین کی خاتر نوجوانی میں اپنا گھربار وطن چھوڑا علمِ دین حاصل کیا پھر پیر و مرشد کی ہدایت پر سخت مجاہدے کیے اور پھر بارگاہ رسالت سے معین الدین کا خطاب ملا اور دین کی خدمت کے لیے ہندوستان جانے کا حکم ہوا اور طویل سفر تائے کر کے ہندوستان پہنچے اجمیر شریف کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنایا اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے آپ ان کے اس نظریے اور سوچ کو غلط ثابت کر دیا کیونکہ آپ کوئی لشکر یا ہتھیار لے کر ہندوستان نہ گئے تھے بلکہ ایک قرآن ایک مسلح اور پانی کا ایک پیالہ یہ کل اساسہ تھا آپ کا جو آپ ہندوستان لے کر گئے حضراتِ گرامی مگر آپ اپنے کردار و عمل حسن و اخلاق سے لاکھوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور ثبوت کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دشمنوں نے ایک بہت خطرناک قاتل کو ہائر کیا پیسے دے کر کہ کسی طرح سے بہانے سے غریب نواز کا قتل کر دینا ہے اللہ اکبر وہ خطرناک قاتل اپنے منصوبے کو انجام دینے کے لیے آپ کے پاس مہمان بن کر آتا ہے اور دکھاوے کی محبت جتاتا ہے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اللہ کی عطا سے اس کے دل کی اس خواست کو جان لیتے ہیں اور آپ اس سے فرماتے ہیں کہ یہ دکھاوہ جائے سے محبت من کرو مجھ سے بلکہ تم جس مقصد سے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو میرا سینہ حاضر ہے اللہ اکبر اتنا سننا تھا کہ اس پر سکتہ تاری ہو گیا اس کے ہاتھ سے ہتھیار گر گیا جو کہ وہ چھپایا ہوا تھا روتے ہوئے قدموں میں گر کے معافی مانگنے لگا آپ نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا اور اسے معاف کر دیا آپ کے اس حسن اخلاق سے متاثر ہو کر وہ سخت قاتل اسلام قبول کر کے آپ کا سچا عاشق اور دیوانہ بن گیا ناظرین اکرام یہ ہے ہمارے بزرگان دین کا کردار تو جب ایک جانی دشمن آپ کے حسن اخلاق سے سچا عقیدت مند بن گیا تو ہمیں ایسے عظیم ہستی سے عقیدت اور محبت کیوں نہ ہو ان کی جاں میں جم مانکیں شیشہ بدن میرا بدن میرا ان کی بند موٹی میں سارا باک پن میرا ان کی بند موٹی میں سارا باک پن میرا آشقِ نبی ہوں میں واصفِ علی ہوں میں آشقِ نبی ہوں میں واصفِ علی ہوں میں ہاں میں لگو نا سب مل کر بھولو میں لگو نا پائے گا ہشر تک کفن میرا کفن میرا میں لگو نا اونچا بولو میں لگو نا ہشر تک کفن میرا زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میں لہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میں لہ نہیں ہوتا خدا کے فضل سے غم پر ہے سایا ہمیں دونوں جگہ میں ہے سغارہ غوثِ عظم کا عزیزوں کر چکوں تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نامے والا غوثِ عظم کا میں لگو نا گا میں لگو نا پائے گا ہشر تک کفن میرا ارد گنگ میری ہے ختنہ جمع میرا ہاں میں غلامِ سب مل کر بولو میں غلامِ ہوں میں غلامِ خاجہ ہوں میں غلامِ خاجہ ہوں یہ تو خاجہ کا کرم ہے یہ تو خاجہ کا کرم ہے میرے خاجہ کا کرم ہے یہ تو خاجہ کا کرم ہے جس وقت میں نے دو سے تو خاجہ کو پکارا فوراں گی مل گیا مجھے مشکل میں سغارا جب سے ملا گئے مجھ کو اسی ڈر کا اتارا پہوچا بلندیوں پہ مقدر کا ستارا یہ تو خاجہ کا کرم ہے میرے خاجہ کا کرم ہے یہ تو خاجہ کا کرم ہے میرے خاجہ کا کرم ہے لیتے گی نام خاجہ کا توفان گھٹ گیا لیتے گی نام خاجہ کا توفان گھٹ گیا کشتی میں میری آکیں سمندر سی مت گیا یہ تو خاجہ کا کرم ہے میرے خاجہ کا کرم ہے میرے خاجہ کا کرم ہے میرے خاجہ کا کرم ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی تشریف آوری ہندوستان میں ایک زبردست روحانی اور سماجی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور دین حق نے اسرزمین میں ایک ہمہ گر حیثیت اختیار کر لی خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا اور کیوں نہ بغداد میں جاری ہو تیرا چشمہ فیض بحر بغداد ہی کی نہر ہے دریا تیرا اور جب سے تُو نے قدم غوث لیا ہے سر پر اولیاء سر پر قدم لیتے ہیں آقا تیرا حضرات اب ہماری باری ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان کی صیرت کو کتنا فالو کرتے ہیں یہ تو اپنی جان کے دشمن کو معاف کر دیں اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے خون کے رشتوں کو اپنا جانی دشمن بنا لیں خدا کے واسطے ایسا نہ کریں بلکہ معاف کرنا سکھیں اس خدای قانون کو یاد رکھیں کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا آج ہمارا معاشرہ زہر آلود ہو گیا ہے بھائی بھائی کا دشمن ہے پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہے ایک رشتے دار دوسرے رشتے دار سے جلتا ہے ایسے نفرت بھرے ماحول میں گھٹن محسوس ہو رہا ہے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی صیرت کی پیروی کریں پیار و محبت کی فضا قائم کریں پہلے صیرت خواجہ پر عمل پیرا ہوں پھر کہیں میں تو خواجہ کا دیوانہ ہوں میں تو خواجہ کا دیوانہ ہوں کیونکہ نعرہ لگانا آسان ہے حضرات مگر عمل کرنا نفس پر بھاری اور مشکل ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اللہ تعالی ہمیں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے سچی عقیدت نصیب اتا فرمائے اور آپ کی سیدت تیبہ پر ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین لَقَبْ ہے آپ کا سلطانِ ہند یا خواجہ لَقَبْ ہے آپ کا سلطانِ ہند یا خواجہ بڑا ہے مرکبہ سلطانِ ہند یا خواجہ خواجہ بیاں مورے پیاں خواجہ بیاں مورے پیاں خواجہ بیاں مورے پیاں خواجہ بیاں خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دین کے پیشواں ہیں آپ اپنے عقیدت مندوں کا بیڑا پار کرنے والے ہیں آپ کی درگاہ سے نامیندوں کو مید آپ کی تربت سے بے سہاروں کو سہارا آپ کی خانکہ سے کمزوروں کو طاقت ملیں خواجہ صاحب کی آخری مجلس سے پتا چلتا ہے کہ آپ اپنی موت سے آگا تھے چھے رجب المرجب چھے سو ستائیس ہجری کو آپ کا وصال پرملال ہوا پیر کا دن تھا خواجہ صاحب نے اپنے ہجرے کا دروازہ بند کر دیا رات پھر ہجرے سے تسبیح و تحلیل کے آواز آتی رہی رات کے آخر حصے میں آواز بند ہو جاتی ہے الغرض چھے رجب المرجب صبح صادق کو بڑی حمد کر کے جب خدام نے ہجرے مبارک کھولا تو دیکھا کہ آپ اس جہانے فانی سے کوچھ فرما گئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ توری نہیں ہے مشکل جب خاجہ بادشاہ ہے آمد پنجا تنو رہی گئے ہر طرف روشنی روشنی ہے ہر طرف روشنی روشنی ہے سارے ولیوں کا میلا لگا ہے میرے خاجہ پیاں کی چھٹی ہے میرے خاجہ پیاں کی چھٹی ہے خوئی نہیں ہے مشکل جب خاجہ بادشاہ ہے مل گئی مجھ کو خاجہ کی نسبہ مل گئی جیسے دنیا میں جندہ مل گئی جیسے دنیا میں جندہ لاج رکھی گئے خاجہ پیانے کھوٹی قسمت ہماری گھری ہے جس کی ہے شہر شاہی آج میر میں بیٹا ہے عشق گلند اور صوفیت داری قادری خاجہ خاجہ کہتے ہیں عشبنی سہرورد چشتی فاریدی خاجہ خاجہ کہتے ہیں تو ہی نہیں ہے مشکل جب خاجہ بادشاہ ہے بست صوفی کا لندر ہے آئے شاہِ سنجر کی میں فرسل جی ہے بٹ رہا ہے محمد کا صدقہ جھولی سب کی بھاری جا رہی ہے خاجہ 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 خوئی نہیں ہے مشکل جب خاجہ بادشاہ ہے موسیقی 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 موسیقی